اور حکم دیتا ہوں میں آپ کو بھر دیتا ہوں چھ ہزار لوگوں کو باون مشنز سب لیس ہو جائیں موجزوں نشانوں اور آجائب میں میں تمہیں لیس کرتا ہوں میں تمہیں لیس کرتا ہوں جاؤ یسو کے نام میں مردوں کو زندہ کرو موجزے نشان اور آجائب کرو یسو کے لیے روحیں جیتو واپس یروشلم جاؤ واپس اسرائیل جاؤ انڈیا جاؤ واپس جاؤ اور نزول کو حاصل کرو یہ کسی شخصیت کے لیے نہیں یہ رول قدس کے متعلق ہے یہ ہر ایک ایماندار کے لیے ہے جو ہم سب کو یقصہ سلائیتیں دیتا ہے ہم سب کو یقصہ سلائیتیں دیتا ہے جیسے روح کو استعمال کرنا مصہ کی مانند ہر ایماندار کے پاس یقصہ سلائیتیں ہیں اسے مصہ کی طرح استعمال کرنا ہے میں آپ کو لیس کیے دیتا ہوں اور میں آپ کو باہر بھیجتا ہوں جاؤ باہر بھیجتا ہے کے ساتھ کیونکہ میں خدا کی روح کی آواز سنتا ہوں مفوکل فطرت اختیار کے ساتھ کیونکہ میں خدا کی روح کی آواز سنتا ہوں میں خدا کی روح کی آواز سنتا ہوں خدا کا روح فرماتا ہے تم مجھے نازل ہوتے دیکھو گے اور بہت سے دیکھیں گے اور سب سے پہلے آپ کو میرے ساتھ چھلانگ لگانی ہے اور وہ سب اس نازل کو آگے لے کر جائیں گے آگے لے کر جائیں گے نوجوان لوگ نوجوان لوگ نوجوان لوگ نوجوان لوگ نوجوان لوگ میں تمہیں لیس کرتا ہوں اوہ یسو کے نام میں ہاللیلویہ آگ یسو کی آگ آج کی صبح دی جانے والی تعلیم اگر مجھے اس کا انوان دینا ہو تو یہ ہوگا خدا کے جلال کے لیے تیاری یہاں ایک جلال آنے والا ہے اور ایک جلال جو کہ جاری ہے کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے یہ سایہ چالیس اور اکتالیس میں اس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے اور خدا کا جلال آشکار ہوگا اور تمام بشر دیکھے گا آپ اس کا متعلیہ کر سکتے ہیں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں لیکن بائبل کہتی ہے کہ جلال آشکار ہوگا کہ جلال جاری ہوگا پس جب جلال پہلے آتا ہے تو ہم اس پر کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے ایمان کے سبب سے نہیں ہوا بلکہ آپ دوسری سمت تیار کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دوسری سمت کیا ہے دوسری سمت خدا کا جلال ہے جو آپ سے کام کرواتا ہے اور یہ جو ہے وہ آپ کے ایمان کے سبب سے ہے تو اگر آپ اس میں جاتے ہیں تو آپ دوسری طول و ارز پر جاتے ہیں آپ کہیں گے کہ دوسری طول و ارز کیا ہے دوسری طول و ارز کو مسا کہتے ہیں اور ہوتا کیا ہے اور دوسری سمت اور دوسری سمت مسا ہوتا ہے کیونکہ خدا انسان کو مسا کرتا ہے آپ کہیں گے کیسے خدا انسان کو مسا کرتا ہے لیکن جلال میں میں نے کہا جلال میں میں نے کہا جلال میں کیونکہ وہ خدا ہے انسان نہیں ہے اس لیے آپ کو ارادہ کرنا ہوگا کہ آپ کو جلال چاہیے میں نے کہا آپ کو جلال چاہیے کیونکہ اگر آپ کو جلال کی خواہش ہے تو پہلی بات جو آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانی ہے جس کا آپ کو فیصلہ کرنا ہے کسی انسان کو نہ دیکھیں کیونکہ بائبل کہتی ہے کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے پس یہ آج آپ کی ضرورت ہے آپ کو دوسری طول و عرض چاہیے میں نے کیا کہا آپ انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں جب آپ فضل کو دیکھتے ہیں تو جلال کی طرف بڑھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں جلال کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ ناکامی کی طرف جاتے ہیں یا آپ جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں میں نے کہا جلال کو کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں جب آپ انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ ناکامی کی طرف جاتے ہیں لیکن جب جلال ہوگا جب جلال ہوگا آپ انسان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ انسان کو نہیں دیکھنا چاہتے آپ جلال میں آنا چاہتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں ہر قوم ہر منسٹری جو یہاں موجود ہے وہ جلال کے سمیت آگے بڑھیں گی انہوں نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی اس پر چلے ہیں یسو کے نام میں یسو کے نام میں ہم ساؤتھ جنوبی افریقہ سے ہیں جب سے ہم نادرن شمالی منسٹری پاسٹر گل ریمو مائلڈوناڈو سے ملے ہیں ہم نے وساط دیکھی ہے کلیسیا میں افزونی آئی ہے دو گنی سے بھی زیادہ امارت وسیع ہوئی ہے بال گنی بھی ہے اس وقت ہم ہزاروں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں ٹیلی ویجن پر پروگرام افریقہ یورپ تک دیکھے جاتے ہیں یہ سب اس کی وساط کے سبب سے ہے یہ سب صاحب خانہ کی بدولت ہوتا ہے صاحب خانہ بہت ہی اہم قلیدی حیثیت رکھتا ہے اور آج میں کہتا ہوں کیونکہ وہ ڈی این اے کو لے کر چرتا ہے اور جو کچھ بھی جنوبی افریقہ میں ہوتا ہے اگرچہ ہم جنوبی افریقہ میں ہیں یہ اس کا اظہار کرتا ہے پس ضروری ہے ہم یہاں تھے ساری ٹیم خدا کے جلال کے لیے تھی اور یہ تمام برکات خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہیں ہم نے خدا کے جلال کو مزید آگے ہی آگے بھڑتے دیکھا ہم نے اپنے لوگوں میں حالی موجزے دیکھے ہیں جو کبھی نظروں سے نہیں گزرے تھے نہ تجربہ کر لوگوں نے کاروبار شروع کیے میرا خیال ہے غالباً ستر سے پچھتر فیصد ہماری کلیسیا کے لوگ کاروباری لوگ ہیں ان کاروباری لوگوں میں سے ہمیں ایک ٹھوز گواہی بتائیں جو آپ نے اپنی کلیسیا میں دیکھی ایک آدمی ہے جس کا تعلق میرے پڑوسی ملک سے ہے وہ بالکنی میں بیٹھا ہے ٹیٹوس سے بھرا ہوا ہے آپ اسے ایک نظر دیکھ سکتے ہیں وہ بالکل پیشے بیٹھا ہوا ہے جب میں خدا کا جلال دولت کو متاثر کر رہا ہے کھینچ رہا ہے کہ موضوع پر پیغام دے رہا تھا میں نے اوپر دیکھا اور بالکنی میں حرکت سی ہوئی وہ آدمی اوپر بیٹھا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی جیب میں رکم آ گئی اور اس نے ایسے دیکھا پاسٹر کہنے لگے اور پاسٹر کہنے لگے اور میرے لیے میرے لیے اور پیسے اس کی جیبوں میں آتے ہی چلے گئے اور اس نے ساری رکم ہدیہ میں دے دی پچھلے سال دو ہزار چودہ میں پاسٹر گلرمو نے ہمیں کلام دیا کہ ہم جہاں بھی جائیں گے خدا کا جلال ہمارے اوپر ہوگا ہم عبادت میں تھے اور ایک پچاس سالہ کیتھولک موجود تھا اور اس کے ہاتھوں میں آئل اور کرسٹل نمودار ہو رہے تھے اس وقت ایسا ہونے لگا کہ لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ دیکھتے تھے اور محفو کل فطرت رکم آ رہی ہوتی تھی پچھلے ہفتہ کی بات ہے ہماری منسٹری میں ایک لیڈی تھی اس کا شہر اور اس کا بیٹا آپس میں متفق نہ تھے اس نے اسے نکال دیا دراصل ان کے شعبے میں کوئی پیسے نہیں تھے آج صبح اس نے اسے پوچھنے کا فیصلہ کیا اور بیٹا کہنے لگا کہ میں جا کر سارا حساب کتاب چکا رہتا ہوں ہزاروں ڈالر اس کے بستر پر آگرے اور وہ اٹھا اگرچہ وہ نجات یافتہ نہیں تھا لیکن وہ کہنے لگا کہ یہ سب یسو نہیں کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خدا کا جلال ہی تھا اگر ہم رسولوں کی بحالی سے وابستہ ہیں تو آپ کسی نظام کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتے آپ ایک تعلق سے وابستہ ہوتے ہیں تاکہ ان کی برکات کو حاصل کر سکیں جو خدا ہی دے سکتا ہے اور منتقل کر سکتا ہے میری ایک بہن ہے جو ایچ آر وی ہے میری روحانی بیٹی ہے وہ ایچ آر وی پوزیٹیو تھی اور اس سال ہمیں اس کی رپورٹ واپس ملی جس میں بتایا گیا تھا کہ وائرس اتنا کم ہے کہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ خدا نے اسے پوری طرح مکمل رہائی دی ہے اور معفوق الفطرت طور پر رہائی دی ہے دوسری بات جو ہم ان کے علاقہ میں کام کرتے ہیں جہاں ساٹھ فیصد بے روزگاری ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ خدا کا فضل میری زندگی پر رہے گا اور میں ان لوگوں کو اوپر اٹھا سکوں گا جن کو زندگی میں دوسرے موقع کی ضرورت ہے ہمیں اس علاقہ میں جہاں ساٹھ فیصد بے روزگاری ہے ہمیں صرف ایک مہینہ پہلے ہی ستائیس ہزار مربع میٹر زمین ایک نئے چیرچ پلانٹ کے لیے ملی ہے جس میں ہم اس وقت بہت زیادہ مصروف ہیں دوسری بات ہم نے دو سکول بنائے ہیں جو ہمارے اپنے ذاتی سکول ہیں ملین رنٹ ہوگا اور پہلا بیس ملین رنٹ جاری ہو چکا ہے تاکہ ہم نکت رکم سے کام کر سکیں پس یہ خدا کا جلال ہے خدا کے جلال کی تمجید ہو اور میں اتنا زبردست باپ ہونے کے لیے خدا کو سلوٹ کرتا ہوں خدا کی تعریف ہو اور خداون کا نام ہی جلال پائے میں خدا کو ایک بار پھر سلوٹ کرتا ہوں جس نے مجھے ایک بہت اچھا منصوبہ دیا ہے یہ ہے جس نے مجھے اچھا منصوبہ دیا ہے